آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو صورت نور سکھاؤ اس کی وجہ کیا ہے کیوں خاص طور پر صورت نور کا حکم عورتوں کو سکھانے کا دیا گیا ہے اس کے کچھ وجوہات ہیں کہ پہلے تو صورت نور کے ان مزمین کی طرف آتے ہیں کہ جن مزمین کی وجہ سے عورت کو صورت نور سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے صورت نور کو نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لفظ نور آیا ہے اور یہ نور بن کر خاص طور پر ام المومنین امہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی برات میں اس میں سورہ آیات نازل ہوئیں اور اس لیے بھی اس صورت کو سورہ نور کہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ نورانی توفہ آسمانوں سے رب کائنات نے بھیجا ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں عفت اور عصمت کے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں یعنی پاک دامنی کے مرد و عورت کے لیے ان کے لیے پاک دامن رہنا یعنی زنا سے بچنا ہر قسم کے زنا سے بچنا بہت ضروری ہے اس لیے خاص طور پر کیونکہ اور اس میں پردے کے احکامات بھی ہیں اس لیے عورتوں کو خاص طور پر حکم ہے کہ اس سورہ کو بڑی توجہ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ انہیں یہ پردے و غیرہ کے احکامات اچھی طرح معلوم ہو سکیں اس صورت میں زنا کی مضمت میں اور زنا کی حاد نازل ہوئی ہے شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے تو ان کی حاد رجم ہے اگر وہ گواہوں کے ساتھ پکڑ جاتے ہیں اور اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو ان کی حد اسی کوڑے ہیں یہ اس لیے سخت ترین حدود مقرر کی گئی ہیں تاکہ معاشرے میں بگاڑنا پڑے اور زنا کی جو لانت ہے یہ معاشرے میں کہیں عام نہ ہو جائے اس لیے اس میں زنا کی سخت ترین سزا بیان کی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ بہت برا عمل ہے اللہ پاک کے نزدیک اور پھر اس میں حد قذف بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی مرد و عورت پر کوئی تعمت لگا دیتا ہے زنا کی یہ معاشرے میں عام چیزیں ہو جاتی ہیں کہ لوگ ایسے اندیکھے ہی کسی پر زنا کی تعمت لگا دیتے ہیں تو اگر ایسا کیا اور اس کے پاس گواہ نہیں تھے تو پھر اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے جس آدمی نے کسی مرد اور کسی عورت پر زنا کی تعمت لگائی ہے اس پر اس لیے اگر گواہی نہیں ہے دیکھا نہیں ہے تو کبھی کسی پر زنا کی تعمت نہ لگائیں یہ بہت بڑا غنا کا کام ہے اس میں لیان کا بیان کیا گیا ہے حکم لیان یہ ہے کہ اگر شہر اپنی عورت بیوی پر زنا کی تعمت لگا دیتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہوتے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر لانت بیجیں گے اور دونوں میں جدائی کر دی جائے گی اور پھر اس میں واقعہ افق بھی ہے یعنی وہ واقعہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ کی شان میں خاص طور پر وہ آیاء مبارکہ اتری ہیں اور آپ کی پاک دامنی کا اعلان اللہ پاک نے کیا ہے یہ وہ ہستی ہے جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ پاک میں نے کیا ہے اور اس لیے عورتوں کو یہ حکم زیادہ ہے کیونکہ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ پاک دامن رہنا یعنی زنا سے ہر قسم کے زنا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ اللہ پاک کے نزدیک کتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے یہ اللہ پاک کے نزدیک اتنا وہ لوگ وہ عورتیں وہ مائے بہنیں اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتی ہیں جو اپنے دامن کو اپنے وجود کو اپنی شرمگاہ کو زنا سے پاک رکھتی ہیں اور ان کی شان یہ سیدہ علشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص شان ہے اور عمومی حکم ان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ یہ پاک دامن رہیں گے تو تمہارا مقام اللہ پاک کے نزدیک کیا ہوگا پھر معاشرتی نظام کے بارے میں بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد و عورت معاشرتی نظام کیسے گزاریں گے اور عورت اور مرد کو خاص طور پر اپنی نظرے جکانے کا حکم دیا گیا ہے یعنی پردے کا حکم دیا گیا ہے عورت کے لیے پردہ بہت ضروری ہے اسی طرح مرد کے لیے بھی دونوں کے لیے اپنی نظروں کو جکا کر رکھنا ضروری ہے اگر عورت غیر مرد کو دیکھے گی تو یہ زنا ہوگا زنا کا غناہ ملے گا آنکھوں کا زنا کہتے ہیں اسے اور اسی طرح اگر مرد غیر عورت کو دیکھے گا تو یہ بھی آنکھوں کا زنا ہوگا اس لیے اپنے وجود کو ہر قسم سے زنا سے بچا کر رکھنا یہی ایمان والوں کی عظمت اور شان ہے حقوق زوجگیت کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ زلدی سے زلدی نکاح کریں نکاح کو آسان بنائیں اور یوں ہی مرد و عورت بالگ ہوں تو ان کا فوراں نکاح کر دیا جائے اسلام نے نکاح کو بہت آسان کیا ہے کیا ہے کہ میاں بیوی جن کا نکاح ہو رہا ہے دو وہ ہوں اور دو گواہ ہوں ان کی مجودگی میں شہر بیوی سے پوچھے اپنی ہونے والی بیوی سے پوچھے کہ میں تجھے قبول ہوں میں اپنا نکاح تو اس سے کرتا ہوں تجھے قبول ہے تو وہ کہے گی قبول ہے تو یہ نکاح ہو گیا ہے اب دیکھیں کتنا آسان عمل ہے جس کو ہم نے معاشرتی نظام میں اتنا مشکل کر دیا ہے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ بہت ساری بچیاں جیز کی وجہ سے اور شادی پر اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے جو بہت عرصہ تک کمواری بیٹی رہتی ہیں اس لئے نکاح کو جت قدر آسان کر سکتے آسان کیجئے نکاح یہی ہے کہ میاں بیوی بیٹھے ہونے والے اور دو گواہ بیٹھیں ان کے مجودگی میں وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے تو یہی نکاح ہے اور پھر غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی حکم اس آیہ مبارکہ میں خاص دیا گیا ہے یعنی مزدوروں پر اپنے مطاحتوں پر جو انسان بہت زیادہ رحم دلی کرے ان کے حقوق کا خیار رکھے اور دوسروں پر ظلم سے ہاتھ کو کھینچے اس لئے غلاموں کی زندگی غلامی کی زندگی کو اسلام مناپسند کرتا ہے اور اس قدر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب اللہ پاک نے دی ہے بارہا جگہوں پر غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بیان کیا ہے تاکہ کوئی بھی غلام نہ رہے ہر آدمی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے تو یہ عورتوں کے لئے کیونکہ اس میں خاص ان کے لئے مسائل ہیں اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صورت نور کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضروری پڑھیں